رحم اللہ من قرع الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوت اللہ و باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العمن للہ رب العالمین بارے الخلائق اجمعین والسلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوز والکوثر والطاج والمخفر والخطبت والمنبر والوجہ الانور والخدل اقمر والجبین الازحر والحسب الاتحر والنصب الاشحر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتعی البتیت تحامی الحجازی العربی الرسول المزدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ تیبین التاہرین الماسومین اداعین الہ سبیل اللہ بالحکمت وبلموعزت الحسنہ سیما امیر المؤمنین وامام المتقین علی بن عبی طالب اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا اتقوا اللہ وکوما صادقین ایک صلوات پر دے محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں حاصل کیا ہے مشہور و معروف ترین آیت ہے کہ جسے میں نے آج کی گفتگو کے لیے اپنا عنوان قرار دیا ہے اس آیت میں خداوند عالم صاحبان ایمان سے مخاطب ہو رہا ہے وہ لوگ کے جو ایمان لا چکے وہ لوگ کے جن کے دلوں کے اندر توحید نبوت رسالت عادل امامت و قیامت راسخ ہو چکا ہے اور پہنچ چکا ہے صرف زبان پہ نہیں ہے بلکہ وہ دلوں کی گہرائیوں میں مسکن پذیر ہو چکا ہے ان سے مخاطب ہو کے خداوند عالم آواز دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو صرف ایمان کے زینے پہ قدم رکھ دینے کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی بلکہ اس کے آگے کا مرحلہ بھی ہے کہ جو تمہیں سر کرنا ہے وہ مرحلہ یہ ہے کہ اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو سچے ہیں جو صادقین ہیں یہ مطالبہ ہے خداوند عالم کا ہر اس انسان سے کہ جو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ترقی کے اور بلندی کے زینوں کو تیہ کرے اور تقوی کے زینے کے اوپر قدم رکھے پھر اس کے بعد صادقین کے ساتھ ہو جائے ان کے ہمراہ ہو جائے ان کی سیرت ان کی ان کا کمال اور ان کا جو نقش قدم ہے اس کے اوپر اپنے پاؤں کو رکھ کر کے اپنی زندگی کی راہوں کو تیہ کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچے یہ مطالبہ ہے خداوند عالم کا اب اس آیت کے زہل میں آپ حضرات جانتے ہیں اور دھیروں خطبہ سے ذاکرین سے علماء سے اس آیت کے زہل میں آپ حضرات مجلسے سنتے بھی چلے آ رہے ہیں اور اچھی طریقے سے اس کی تفسیر سے اس کے معنی اور مفہوم سے واقف ہیں آج جو مجھے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ آج کی شب اور جس کی شہادت کے موقع پہ یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اس کی چند سفارشات اور چند وسیعتوں کے اوپر میری یہ مجلس ہے کہ جو آج میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اور عرض کر رہا ہوں اللہ رسول اور اہلِ بیت یہ ایک سلسلہ ہے ہدایت کا کہ وہ خدا جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے تو اس نے احتمام انسان کے حوالے سے اس عنوان سے کیا کہ اگر اس انسان کو جسم اتا کیا تھا تو جسم کی چند ضرورتیں تھیں تو خدا نے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی خود اٹھائی کہ جو تمہارے جسم کی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو بھی میں ہی پورا کروں گا اور اگر ہمیں ضرورت مند بنایا تھا تو جو ہماری ضرورتیں تھیں وہ ہمارے وجود سے پہلے عالم وجود میں آ گئیں اللہ نے انہیں پہلے خلق کیا ہمارے جسم کی ضرورت یہ تھی کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارے لئے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے خدا نے غزہ پہلے پیدا کی اور غزہ کھانے والے کو بعد میں پیدا کیا ہمیں پیاس لگتی ہے ہماری ضرورت پانی ہے تو اللہ نے ہماری خلقت ہی پانی سے کی اور اس پانی کا انتظام خدا نے پہلے کیا ہم بالم وجود میں بعد میں آئے اسی طریقے سے ساری وہ ضرورتیں کہ ایک انسان کے جسم کو کس کس چیز کی ضرورت ہے جب وہ سالم رہتا ہے جسم تو اسے کس چیز کی ضرورت ہے جب وہ بیمار ہو جائے تو اسے کس کس چیز کی ضرورت ہے یہ سارا انتظام خدا بند عالم ہم نے انسان کے وجود میں آنے سے پہلے کیا تو اب انسان مرکب ہے دو چیزوں کا ہم خالی جسم نہیں ہیں بلکہ ہم اس وقت بنتے ہیں کہ جب جسم اور روح دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہو جائیں تو جس طریقے سے انسان کے جسم کی ضرورت ہے ویسے ہی انسان کی روح کی بھی کچھ ضرورتیں اس کی بھی کچھ غزہ ہے تو جو خدا ہمارے جسم کی غزہ کا انتظام کر رہا ہے اور ہمارے وجود سے پہلے انتظام کر رہا ہے وہی خدا ہماری روح کی غزہ کا بھی انتظام کر رہا ہے اس کی ضرورت کا بھی انتظام کر رہا ہے اور ہمارے وجود سے پہلے انتظام کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ حادی بعد میں آیا ہے اور ہدایت پانے والے پہلے اس دنیا میں آئے یعنی ہدایت کا سلسلہ خدا نے پہلے شروع کیا ہدایت پانے والوں کا سلسلہ بعد میں شروع کیا تو پہلے انبیاء کا سلسلہ پھر اس کے بعد اماموں کا سلسلہ اوسیہ کا سلسلہ ہمارے سامنے ہے اور جب تک انسانیت باقی رہے گی یہ سلسلہ بھی باقی رہے گا یہی وجہ ہے کہ ایک امام کو اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے کہ جو ہمارا حادی ہے ہمارا رہنما ہے ہمارا رہبر ہے ہمیں راستہ دکھانے والا ہے البتہ حادی بدلتے رہے لیکن جو طریقہ ہدایت اور جو سلیقہ ہدایت تھا اور جو عنوان ہدایت تھا وہ نہیں تبدیل ہوا آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کر کے آخری امام تک ہر عادی حادی اگر اس دنیا میں آیا ہے تو اس لیے آیا ہے تاکہ انسان کے مقصد خلقت کو بیان کر سکے اور یہ بتا سکے کہ تمہارا مقصد خلقت کیا ہے اور تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے تمہیں خلق کس لیے کیا گیا ہے اس دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے اور عزیدانِ گرامی جو مطالبہ اللہ کا ہے وہی مطالبہ نبی کا بھی ہے وہی مطالبہ معصومین کا بھی ہے اب قرآن کی ایک ہی آیت ہے کہ جو ہمیں سفارش کر رہی ہے صاحبانِ ایمان کو کہ یا ایوہا لذین آمنو اے ایمان لانے والو اتقو اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ اتنی ہی اہم چیز ہے کہ جسے متعدد مقامات کے اوپر خداوند عالم نے اس کی تقرار کی ہے اور اس کا متعدد مقامات کے اوپر ہم سے مطالبہ کیا ہے یہاں تک کہ جو صاحبانِ تقوی ہیں ان کے فضائل و کمالات کیا ہیں انہیں خدا کیا دینے والا ہے انہیں خدا کیا عطا کرنے والا ہے یہ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ جو تم سے مطالبہ کر رہے ہیں اس کے عوض میں کہ اگر متقی بن جاؤ گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا ہر عمل قابل قبول خرار پائے گا ہر عمل تمہارا قابل قبول یہ پہلی عطا ہے یہ پہلا کرم ہے اور یہ پہلا لطف خداوند عالم کا متقی کے حوالے سے کہ اگر متقی بن گئے تو انما یتقبل اللہ من المتقین کہ تمہارے ہر عمل کو خدا قبول کرے گا تمہارا ہر عمل خداوند عالم کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پائے گا پہلا فائدہ متقی بننے کا دوسرا فائدہ پھر قرآن آواز دیتا ہے اور یہ سمجھ لو کہ پوری انسانیت میں جس کا انجام بخیر ہونے والا ہے وہ ہیں صاحبان تقویٰ وہ ہیں صاحبان تقویٰ کہ انہی کا انجام بخیر ہوگا اور ہمیں انجام کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا نہیں معلوم ہم بخشے جائیں گے کہ نہیں بخشے جائیں گے قبر میں ہمارا کیا ہونے والا ہے برزق میں ہمارا کیا ہونے والا ہے میدان محشر میں ہم کس طریقے سے اپنے عامال کا حساب اور کتاب دے پائیں گے پلے سرات سے کیسے گزر پائیں گے تو خدا کنفرمیشن دے رہا ہے والعاقبتو للمنتقین کہ جن کا انجام بخیر ہونے والا ہے وہ صاحبان تقویٰ ہیں اور تیسری خصوصیت کہ جو ہمارا مقصد ہے جس کے لئے یہ عمل کوئی بھی عمل انجام پاتا ہے تو کسی منزل تک کسی مقام تک پہنچنے کے لئے کسی شے کو حاصل کرنے کے لئے کوئی ایک مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے انسان دن بھر کام کرتا ہے کہہے کے لئے اس کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا اس کا مقصد ہوتا ہے رقم کا حاصل کرنا تو یہ جو نمازیں پڑھی جاری ہیں یہ جو روزہ پڑھا رکھا جارہا ہے جو حج یہ زکاة یہ خمز یہ سارے واجبات جو ہم انجام دنے ہیں مقصد کیا ہے مقصد صرف ایک ہے کہ جہنم سے بچا جا سکے اور جنت میں جایا جا سکے خدا وند عالم تیسری جزا صاحبان تقویٰ کو دے رہا ہے کہ تلک الجنت اللتی کہ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم انہیں بنائیں گے کہ جو صاحبان تقویٰ ہیں تو اب یہ تین جزا اور میں آپ کی خطبت میں ابھی عارف کر رہا تھا کہ جو مطالبہ خدا کا ہے وہی مطالبہ نبی کا بھی ہے وہی مطالبہ اہل بیعت کا بھی ہے ہمارے اماموں میں سے پہلے امام امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد جن کی آج شہادت ہے اور ہم جن کا غم منانے کے لیے ایک کھٹا ہوئے ہیں جمع ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں علی کے چاہنے والے ہیں آج ان کے ازاخانے سجے ہوئے ہیں اور ذکر علی ہو رہا ہے اور ذکرِ شہادت علی ابن عبی طالب مسائبِ علی ابن عبی طالب بیان کیے جا رہے ہیں تو جو مطالبہ خدا کا ہے اب آپ دیکھئے کہ علی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو وہی مطالبہ اپنی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے بلکہ وہی مطالبہ بھی اپنے چاہنے والوں سے علی کر رہے ہیں جو خدا کا مطالبہ ہے صاحبانِ ایمان سے صاحبانِ ایمان سے جو مطالبہ اللہ کر رہا ہے وہی مطالبہ امیر المومنین اپنے ماننے والوں سے اور صاحبانیں ایمان سے کر رہے ہیں میں چند مولا کائنات کی آج کی مجلس میں وسیعتوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا تو چلے کہ علی ابن ابی طالب نے ہم سے مانگا کیا ہے ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ علی کے جو ہمیشہ ہمیں دیتا رہا وہ علی کے جو ہمیشہ ہمیں عطا کرتا رہا وہ علی کے جو ہمارا مشکل کشا ہے وہ علی جو ہمارا حلال مشکلات ہے جو ہر مسیبت میں ہر پریشانی میں ہر مشکل میں چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ اخروی ہو جو ہماری ہر مشکل میں کام آیا زندگی میں بھی کام آیا وہ مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہے سب سے پہلے قبر میں پہنچے گا سب سے پہلے مدد کے لیے ہماری قبر میں پہنچے گا وہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے ہم سے کیا مانگ رہا ہے وہ ہمیشہ دینے والا علی ہم سے کیا مانگ رہا ہے یہ ہمارا جاننا ضروری ہے تو آج کی اس مجلس میں ان وسیعتوں کو اور ان وسیعتوں کے فقروں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتا تو چلے کہ علی ہم سے چاہتے کیا ہیں اور علی کی وسیعت کیا ہے جب کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو اپنے لیے وسیعتیں کرتا ہے لیکن عموماً جتنی بھی وسیعتیں آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو جب جس دنیا سے جانے والا جاتا ہے تو اپنی جائدات کے لیے وسیعت کرتا ہے اپنے مال کے لیے وسیعت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے وسیعت کرتا ہے اپنے گربار کے لیے وسیعت کرتا ہے اسے اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی فکر ہوتی ہے تو دنیا کی ہوتی ہے لیکن علی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو علی کو نہ اپنے گھر کی فکر ہے نہ اپنے مال کی فکر ہے نہ اپنی جائدات کی تھا ہی نہیں علی کے پاس کچھ بھی جو کچھ بھی تھا سب اللہ کی راہ میں عطا کرتے رہے علی اب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو وسیعت بھی کر رہے ہیں تو دنیا کے حوالے سے نہیں بلکہ آخرت کے حوالے سے اور وہی وسیعت اور وہی مطالبہ ہے جو قرآن کا ہے آخری وقت میں جو وسیعت کی امام حسن حسین کو خطاب کر کے حقیقتاً خطاب یہ امام حسن حسین سے ہے لیکن یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے ہر چاہنے والے تک کہ سن لو حسن حسین امام ہیں یہ جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے ایک باپ کی حیثیت سے ایک باپ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے ممکن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے ان میں نہیں پایا جاتا نہیں پایا جا رہا ہے انہیں کہا جا رہا ہے تمہیں سنایا جا رہا ہے تاکہ تم اس کے اوپر عمل کرو اب علی اس دنیا سے جاتے ہوئے پہلی وسیعت جو علی نے کی ہے اوسی کم بتقو اللہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اتنی ہی کوئی اہم شئے ہے اتنی ہی کوئی امپارٹنٹ شئے ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر علی اس حوالے سے وسیعت کر اوسی کمہ کہ میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں بتقو اللہ اللہ کے تقوی کی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دینا تقوی کا دامن تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے چھوٹنے نہ پائے اور تقوی یہی ہے کہ ہماری اپنی کوئی مرضی نہ ہو اپنا کوئی منشاہ نہ ہو اگر مرضی ہو تو اللہ کی مرضی ہو اگر منشاہ ہو رضا ہو تو اللہ کی رضا ہو اے میرے حسن حسین اوسی کمہ بتقو اللہ میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ کے تقوی کو اختیار کرو اب پھر اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے آپ دیکھئے کہ یہ خطاب ہم سے نہیں ہے تو کس سے ہے مخاطب حسن حسین ہے سنایا ہمیں جا رہا ہے اللہ تبدغی الدنیا ان بغت کمہ وَلَا تَعصَفَ عَلَا شَيْءٍ مِنْهَا زوے آنکمہ فرماتے ہیں اے حسن حسین یاد رکھنا کبھی دنیا کے پیچھے نہ جانا اگرچہ یہ دنیا بار بار تمہارے پیچھے کیوں نہ آئے عزیزانِ گرامی ہماری ہر کوشش ہر جد و جہود جہود ہوتی ہے وہ دنیا کے حصول کے لیے ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے مال مل جائے جائدات مل جائے زمین مل جائے یہی کوشش ہوتی ہے لیکن علی وسیعت کر رہے ہیں کہ دنیا کے پیچھے نہ جانا اگرچہ یہ دنیا تمہاری طرف کیوں نہ آئے بار بار تمہاری طرف آئے گی لیکن اس دنیا کی طرف پلٹ کے نہ دیکھنا اور پھر دوسرا فرقہ وَلَا تَعْصَفَ عَلَا شَيْحٍ مِنْهَا زوے آنکمہ یاد رکھنا یاد رکھنا کہ اگر مال دنیا میں سے کچھ تمہارے ہاتھوں سے چلا جائے تو کبھی اس جانے والی چیز پر افسوس نہ کرنا افسوس نہ کرنا اس لیے کہ وہ جو کچھ جا رہا ہے جس نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ عطا کر سکتا ہے وہ اس سے زیادہ بخش سکتا ہے تو وہ چیز کے جو ختم ہو رہی ہے جو ہم سے چھن رہی ہے جو ہم سے جا رہی ہے اس کے اوپر افسوس کا ہے کا اس لیے کہ وہ جو ہمارا دینے والا ہے اس کے اہاں کوئی کمی نہیں ہے جس نے آج دیا ہے جو آج دیا ہے وہ اس سے بہتر اور اس سے اچھا بھی ہمیں عطا کر سکتا ہے یہ دوسرا فقرہ ہے کہ اللہ تبقیت دنیا ان بغت کما وَلَا تَعْصَفَ عَلَى شَيْن مِنْحَا زُوِعَانْ کما اور پھر فرماتے ہیں قُولَ بِالْحَقِّ وَعْمَلَ لِلْآخِرَةِ اب آپ گوھر کیجئے کہ یہ جو دو فقریں ہیں بڑے خوبصورت فقریں ہیں کہ قُولَ بِالْحَقِّ کہ جب بھی بولنا تو حق بولنا جب بھی زبان کھولنا تو سچ بولنا تمہاری زبان سے حق کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلنا چاہیے تمہاری زبان سے حق کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلنا چاہیے اور پھر دوسرا فقرہ وَعْمَلَ لِلْآخِرَةِ اور یاد رکھو تمہاری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو اگر وہ عمل انجام دے رہے ہو تو دنیا کے لیے انجام نہ دینا بلکہ آخرت کے لیے انجام دینا وَعْمَلَ لِلْآخِرَةِ جو عمل بھی انجام پائے وہ دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ آخرت کے لیے عمل انجام پائے عزیزانِ گرامی اگر اس کی ریایت کر لی جائے اگر اس کی ریایت کر لی جائے ہمارا سونا ہمارا جاگنا ہمارا کھانا ہمارا پینا ہمارا اٹنا ہمارا بیٹنا یہ جو کچھ بھی ہے اگر اسے مخصوص کر دیا جائے آخرت سے کہ اگر سویا جائے تو آخرت کے لیے جاگا جائے تو آخرت کے لیے کھایا جائے تو آخرت کے لیے پیا جائے تو آخرت کے لیے بھوکے رہا جائے تو آخرت کے لیے سیر ہوا جائے تو آخرت کے لیے نماز پڑھی جائے تو آخرت کے لیے روزہ رکھا جائے تو آخرت کے لیے عمل خیر انجام دیا جائے تو آخرت کے لیے عمل شر سے بچا جائے تو آخرت کے لیے اب عزیزانِ گرامی یہ حقیقتاً یہ علی کا مطالبہ ہے اپنے چاہنے والوں سے کہ وعملہ للآخرہ جو عمل بھی انجام دینا وہ آخرت کے لیے ہونا چاہیے پھر تیسرا فقرہ مولا آواز دیتے ہیں کُونا لِلزَّالِمِ خَسْمَا وَلِلْمَزْلُومِ عَوْنَا اور یاد رکھنا کہ ہمیشہ ظالم سے دشمنی رکھنا کبھی ظالم سے دوستی نہ کرنا کبھی ظالم کو اپنے قریب نہ آنے دینا وَقُونا لِلْمَزْلُومِ عَوْنَا اور یہ یاد رکھنا کہ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اگر تم کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھو تو ایسا نہ کرنا کہ اپنا دامن بچا کے ہٹ جاؤ کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہے ہم سے کوئی تعلق نہیں عَوْنَا تم پہ لازم ہے کہ تم مظلوم کی مدد کرو وَلِلْمَزْلُومِ عَوْنَا کہ مظلوم کے مددگار بن جاؤ تم سے مطالبہ ہے کیوں اس لیے کہ تم ساری زندگی مظلوم پر آسو بہاتے ہو اس لیے کہ تم ساری زندگی مظلوم پر گریہ کرتے ہو تو تم پہ فرض ہے کہ جب مظلوم پر آسو بہا رہے ہو گریہ کر رہے ہو رو رہے ہو اس کا ماتم کر رہے ہو اس کی فرشِ حضاء بھی چھا رہے ہو اس کا چاہنے والا اپنے آپ کو بتاتے ہو تو تم پہ لازم ہے کہ تمہارے سامنے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مظلوم ایسا ہو کہ بے یاورو مددگار رہ جائے نہیں تم پہ لازم ہے کہ تم اس کی مدد کرو تم پہ لازم ہے کہ تم اس کے مددگار بن جاؤ اور پھر اس کے بعد آواز دیتے ہیں پھر اب یہ فقرہ ہے یہاں سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے عجیب جملے ہیں اوسی کو ماں و جمیعہ ولدی و اہلی و من بلغہو کتابی بے تقواللہ پھر سے وسیعت اوسی کی کہ جو قرآن کر رہا ہے اوسی کو ماں میں تم دونوں کو وسیعت کرتا ہوں و جمیعہ ولدی اور اپنی ساری اولادوں کو وسیعت کرتا ہوں و اہلی اور اپنے اہل بیت کو وسیعت کرتا ہوں و من بلغہو کتابی اور ہر وہ کہ جس تک میرا یہ پیغام پہنچے میں اسے وسیعت کرتا ہوں بے تقواللہ کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے پہلا فقرہ بھی اللہ کے تقوی کے حوالے سے سفارش پھر مولا سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے اور پھر دوسرا فقرہ ہم لوگوں کے لیے ہے یہ سب سے بڑی مشکل اور سب سے بڑی پرابلم ہے آج ہمارے برباد ہونے کی آج ہمارے بے یاور و مددگار ہونے کی آج جو ہم ان پستیوں میں ہیں ان تنزلیوں تنزلی میں ہیں اس کا سبب کیا ہے اس فقرے سے مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے وَنَزْمِ اَمْرِكُمْ اُوْسِيكُمَا بَنَزْمِ اَمْرِكُمْ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اپنے امور کو منظم کرو اپنے امور کو منظم کرو اب اپنے امور کو منظم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا کوئی بھی عمل ہونا چاہیے وہ ایک پلان کے تحت ہونا چاہیے وہ ایک نظم کے تحت ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کسی بھی عمل کو انجام دینے کیلئے جاؤ تو اس کے بارے میں تمہارے پاس معلومات نہ ہو تمہارے پاس علم نہ پایا جائے نہیں بلکہ تمہارا صبحوں سے لے کر کے شام تک زندگی کے شعور کی منزلوں میں قدم رکھنے کے بعد سے زندگی کی پہلی سانس سے لے کر کہ آخری سانس تک ساری چیزیں کلکولیٹڈ ہونی چاہیے منظم ہونا چاہیے تمہارا کھانا منظم ہونا چاہیے تمہارا پینا منظم ہونا چاہیے تمہارا اٹھنا منظم ہونا چاہیے تمہارا بیٹھنا ہر عمل اسی حساب سے ہونا چاہیے اور یہ تو آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ یہ ہر اس کامیاب آدمی کی کامیابی کی دلیل ہے کہ جس نے نظم کو اختیار کیا ہے نظم انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے آج ہمارے جیسے لوگ میں اپنی بات کر رہا ہوں آج ہمارے جیسے لوگ اگر کسی کام کے نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے پریشانیوں کا مشکلات کا شکار ہے تو اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے امور میں نظم نہیں پایا جاتا ہماری زندگی میں کوئی پلاننگ نہیں ہے ہمارے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے جینے کا کوئی حدف نہیں ہے تم دونوں کو وزیعت کرتا ہوں کہ تم اپنے امور کو منظم کرو اور پھر اس کے بعد مولا آواز دیتے ہیں اور میں تمہیں وزیعت کرتا ہوں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلح و مسالحت قائم کرو ایک دوسرے کے درمیان میں سلح و مسالحت قائم کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اختلاف کا شکار ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ انتشار کا شکار ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی طرح سے تم بھی فرقے فرقے میں بڑھ جاؤ نہیں صلاح ذات بینکم تم پہ لازم ہے اگر تم میرے ماننے والے ہو تم پہ واجب ہے اگر تم میرے چاہنے والے ہو تم پہ لازم ہے اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو تو آپس میں سلح و مسالحت قائم کرو پھر فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صَلَاحَ ذَاتِ الْبَيْنِ اَفْضَلُ مِنْ عَامِ السَّلَاةِ وَالسَّيَامِ فرماتے ہیں کیوں اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپس میں سلح و مسالحت کا قائم کرنا یہ ایک سال کی نماز اور ایک سال کے روزے سے زیادہ افضل ہے یعنی کتنی اہمیت دی جا رہی ہے اس چیز کو کہ آپس میں سلح و مسالحت قائم کی جائے ایک دوسرے کا خیال کیا جائے اور پھر اس کے بعد مولا آواز دیتے ہیں اللہ اللہ فِي الْأَيْتَامِ فَلَا تُغِبُّ اَفْوَاهُمْ وَلَا ذَيْعُ بِحَذْرَتِكُمْ اب آپ سوچئے دیکھیں یہاں سے حقوق الناس کا تذکرہ مولا کائنات کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم کو ایک اجتماعی شکل میں اور ہمارے حوالے سے مولا یہ چاہتے ہیں کہ تم منظم طریقے سے ایک دوسرے سے کیسے جوڑے رہو مولا کائنات وہ صفات دیکھنا چاہتے ہیں جو صفات علی کے اندر پائی جاتی تھی علی یتیموں کا سرپرست تھا علی یتیموں کا سہارا تھا تو ہم سے بھی مطالبہ کر رہا ہے اللہ اللہ تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں خدا کا واسطہ یتیموں سے کبھی غافل نہ ہونا یتیموں سے کبھی غافل نہ ہونا کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم کبھی سیر ہوں تو کبھی بھوکے رہ جائیں نہیں تمہیں ان کا خیال کرنا ہے ولا یزیعو بحضرتکم اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں ان کا حق ضائع ہو جائے یہ سفارش ہے علی ابن ابی طالب کی اپنے چاہنے والوں کے حوالے سے کہ یتیموں کا خیال کرنا ان کے حقوق سے ان کی پریشانیوں سے کبھی غافل نہ ہونا تم پہ فرد ہے کہ تم ان کا سہارا بنو تم پہ لازم ہے کہ تم ان کا ساتھ دو اور پھر فرماتے فرماتے ہیں تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں خدا کا واسطہ جس طریقے سے یتیموں سے کبھی غافل نہ ہونا اسی طریقے سے کبھی پڑوسیوں سے بھی غافل نہ ہونا کبھی پڑوسیوں سے بھی غافل نہ ہونا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تو شکم سیر ہو کر کے سو جاؤ لیکن تمہاری پڑوس میں کوئی ایسا بھی ہو کہ جسے دو وقت کی روٹی نصیب نہ ہو جو بھوکا سو رہا ہو یاد رکھنا تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ جب ہم نے تمہیں دو روٹی زیادہ دی تھی تم شکم سیر ہو کے سو رہے تھے تمہارے بچے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا تو پڑوسیوں کو کیوں خیال نہیں کیا یہ تم پہ فرد ہے کہ ان کا خیال کرو اور پھر فرماتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ پڑوسی تمہارے نبی کی تم سے وسیعت ہیں ان کے حوالے سے نبی نے تم سے تاقید کیے اور پھر فرماتے کہ اس قدر میرے نبی نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے وسیعت کی ہے کہ ہمیں گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری میراز کا بھی انہیں حقدار بنا دیں اتنی وسیعت نبی نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے ہم سے کیے واللہ واللہ فی جیرانکم یاد رکھنا اپنے پڑوسیوں کے حقوق سے غافل نہ ہونا اب پھر فرماتے ہیں مولا واللہ واللہ فی القرآن لا يسبقكم بالعمل بہی غیركم تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں خدا کا واسطہ اس اللہ کی کتاب قرآن سے کبھی غافل نہ ہونا اس اللہ کی کتاب قرآن سے کبھی غافل نہ ہونا کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے تو این ممکن ہے کہ تمہارے غیر تمہارے دشمن اس کے اوپر عمل کر کے تم سے آگے بڑھ جائیں اور تم وہی کے وہی رہ جاؤ فرماتے ہیں کہ لا يسبقكم بالعمل بہی غیرو کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر اس پہ عمل کے معاملے میں تم سے آگے بڑھ جائیں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے فائدہ نہیں دیتا قرآن عمل سے فائدہ دیتا ہے قرآن علم ہے اور وہ علم بیکار ہے جس کے اندر عمل نہ پایا جائے اور یہی وجہ ہے کہ جتنے حروف علم میں ہیں اتنے ہی حروف عمل کے اندر بھی پایا جاتے ہیں اور جو جو حروف علم میں ہیں وہ حروف عمل کے اندر بھی پایا جاتے ہیں عین میم لام اور عمل کے اندر بھی علم کے اندر بھی عین لام میم اتنے ہی عمل یہ برابر کا اسی لیے رکھا گیا ہے کہ عالم وہ نہیں ہے جو جانتا ہو عالم وہ ہے کہ جو جانتا ہو اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہو جب تک عمل سامنے نہ آ جائے اسے عالم تسلیم نہیں کیا جا سکتا فرماتے ہیں کہ اس قرآن سے غافل نہ ہونا آج جو قرآن کی حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آج جو قرآن کی توہین کی جاری ہے احانت کی جاری ہے غیر کر رہے ہوں تو کوئی شکوا نہیں ہے آج کا وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آج اپنے ہیں کہ جو قرآن پر انگلی اٹھا رہے ہیں اور اگر کوئی پڑھا لکھا اٹھا رہا ہو تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے وہ قرآن پر انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں اردو پڑھنے کی تمیز نہیں ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہندی میں پڑھتے ہیں وہ قرآن پر انگلی اٹھا رہے ہیں اس سے بڑی اور جہالت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے تو مولا آواز دیتے ہیں واللہ واللہ فی القرآن میں تمہیں وسیعت کر رہا ہوں قرآن کے حوالے سے تمہیں خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ کبھی قرآن سے غافل نہ ہونا اور پھر اس کے بعد آواز دیتے ہیں اگلا فقرہ مولا کائنات کا آواز دیتے ہیں کہ واللہ واللہ فی الصلاة تمہیں خدا کا واسطہ تمہیں خدا کا واسطہ نماز سے کبھی غافل نہ ہونا نماز سے کبھی غافل نہ ہونا کیسے غافل ہو سکتے ہو جس کا تم ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو اس کے سر پہ ضربت بھی لگی ہے تو حالتیں سجدہ میں لگی ہے سجدے کے عالم میں اس پہ ضربت لگی ہے جس حسین کا تم سال بھر ماتم کرتے ہو جس حسین کی فرشہ ازہ تم سال بھر بچھاتے ہو اس حسین کا سر بھی قلم ہوا ہے تو سجدے کے عالم میں قلم ہوا ہے تم نماز سے کیسے غافل ہو سکتے ہو واللہ واللہ کیوں اس لیے کہ یہی نماز ہے کہ جو تمہاری دین کی امارت کا ستون ہے جس کے اوپر تمہارے دین کی امارت امارت ٹکی ہوئی اس ستون کا نام نماز کبھی ان نماز سے غافل نہ ہونا ورنہ تمہارے عامال کی امارت تمہارے دین کی امارت ڈھے جائے گی اور پھر فرماتے ہیں کبھی اللہ کے گھر اللہ کے خانے کعبہ سے غافل نہ ہونا اللہ کے گھر بیت اللہ کے بیت سے خانے کعبہ سے غافل نہ ہونا لا تقلوہا ما بقی تم اس وقت تک جب تک تم زندہ ہو کبھی اس خانے کعبہ کو تنہا نہ چھوڑنا اکیلا نہ چھوڑنا اس لیے کہ اگر تم نے اسے اکیلا چھوڑ دیا ان تورے کا لم تو ناظر یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے اسے تنہا چھوڑ دیا پھر تمہیں محلت نہیں دی جائے گی پھر تمہیں محلت نہیں دی جائے گی اور پھر آواز دیتے ہیں ایک دوسرے سے جھڑے رہنا تم پہ لازم ہے تم پہ واجب ہے اگر تم میرے ماننے والے ہو ایک دوسرے سے وابستہ رہنا سلے رحم کرتے رہنا ایک دوسرے کو بخشتے رہنا ایک دوسروں کی ضرورت بنتے رہنا ایک دوسرے کی مشکلات و پریشانیوں میں کام آتے رہنا یاد رکھنا ایک دوسرے سے مومت پھیرنا ایک دوسرے تھے تعلقات کو ختم نہ کرنا ہاں عزیزو یہ علی کی وسیعت ہے دو تین فقریں اور ہیں اس وسیعت کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں میں آخری منزل پہ آ گیا پھر فرماتے ہیں لا تترکل امر بالمعروف یاد رکھنا کہ کبھی امر بالمعروف کو ترک نہ کرنا و نہیں انی المنکر نہیں انی المنکر کو کبھی ترک نہ کرنا نہ امر بالمعروف نہ لوگوں کو اچھائی کی طرح دعوت دینے کو چھوڑنا نہ لوگوں کو برائی سے روکنے کے حوالے سے تمہیں اس عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے اچھائی کی طرف دعوت بھی دیتے رہو لوگوں کو برائیوں سے روکتے بھی رہو ہاں یہ ضروری ہے یہ لازم ہے کہ جب کسی کو اچھائی کی طرف دعوت دی جائے تو پہلا فریضہ اس دعوت دینے والے کا یہ ہے کہ وہ خود پہلے عمل کر لے تب لوگوں کو دوسرے نیکی کی طرف دعوت دے برائی سے روکنے کے لیے لازم ہے کہ پہلے خود اپنے وجود کو اپنے دامنے کردار کو اس برائی سے بچا لے تب لوگوں سے کہے کہ اس عمل کی طرف اس عمل شر کی طرف نہ جائیں تو زبان میں اثر بھی پیدا ہوگا اللہ بھی مددگار ہوگا اور پھر اس کے بات فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا جس معاشرے سے جس قوم سے عمر بن معروف ونہین المنکر کو تر کر دیا جائے فرماتے ہیں کہ فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارے اوپر اشرار کو مسلط کر دیا جائے گا وہ لوگ کے جو برے ہیں ان کو مسلط کر دیا جائے گا ان کو حاکم بنا دیا جائے گا اور اب آپ دیکھئے کہ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں یہ علی بن عبی طالب کی جو پیشنگوئی تھی وہ کتنی سچ ثابت ہو رہی ہے فرماتے ہیں کہ اگر عمر بن معروف ونہین المنکر کو ترک کر دیا گیا نتیجہ یہ ہوگا کہ اشرار کو وہ کے جو بے دین ہیں وہ کے جو بے عمل ہیں وہ کے جو شر ہیں شریر ہیں انہیں مسلط کر دیا جائے گا اور پھر فرماتے سُمَّا تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ اور یاد رکھنا کیا جائے گا تمہاری دعا بابِ اجابت سے ٹکرائے گی نہیں اللہ تمہاری کسی فریاد کو سننے والا نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ تم نے عمر بن معروف ونہین المنکر کو ترک کیا ہے لہذا اب تم لاک دعا کرتے رہو کہ اس شریر کو ان اشرار کو ہمارے سر سے ہٹا لیا جائے اس عذاب کو ختم کر دیا جائے لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی اور پھر آخر میں مولا کائنات اپنی اولادوں کو خاص وسیعت کرتے ہیں یا بنی عبد المطلب لَعَلْفِيَنَّكَ تَخُوزُونَ دِمَاعَ الْمُسْلِمِينَ خَوْزَا یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرے قتل کا بہانہ کر کے لوگوں کے درمیان میں قتل و غارت مسلمین کے درمیان میں قتل و غارت قتل و غارت کرو نہ ہرگز ایسا نہ کرنا ہاں البتہ البتہ تم اگر قتل کرنا بھی چاہو تو صرف اسے کو قتل کرنا کہ جس نے مجھے میرے سر پہ ضربت ماری ہے اس نے میرے سر پہ ایک ضربت ماری ہی تو اسے بھی ایک ہی ضربت مارنا دوسری ضربت اسے نہ مارنا کیوں اس لیے کہ اس نے میرے سر پہ ایک ضربت ماری تھی تو قصاد بھی جو بنتا ہے تو اسے بھی اگر قتل کرنا تو ایک ہی ضربت سے قتل کرنا ہاں عزیزو یہ چھوٹی سی وسیعت تھی علی ابن عابی طالب کی ہمارے لیے لیکن اس وسیعت کے اندر ہماری پوری زندگی سمٹی ہوئی ہے ہاں عزیزو اتنا کریم مولا اتنا اپنے چاہنے والوں کو چاہنے والا مولا اتنا اپنے چاہنے والوں کی فکر کرنے والا مولا ان کی دنیا کی فکر کرنے والا ان کی آخرت کی فکر کرنے والا آج کی شب جب آئی ہے تو وہ مولا ہم سے رخصت ہو گیا ہاں عزیزو یہ وہی شب ہے کہ جس شب میں علی کے سر پہ ضربت پڑی ہاں عزیزو آج کی شب علی امی کلسوم کے گھر پہ مہمان تھے امی کلسوم نقل کرتی ہیں کہ جب آج میرا بابا افطار کے لیے آیا ہے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا عجیب انوان تھا علی ابن ابی طالب کا آنکھوں میں آنسو بھرے تھے علی ابن ابی طالب کے جب افطار کا وقت آیا تو میں نے باب کی محبت میں ایک آسا شیر کھا تھوڑا سا نمک اور جوکی سوکھی ہوئی روٹیا رکھی کہ جس سے میرا بابا افطار کیا کرتا تھا جب علی دستر خان پہ بیٹھے اور ایک مرتبہ ان نعمتوں کو دیکھا تو سوالیاں نگاہوں سے امی کلسوم کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے امی کلسوم کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں دو دو نعمتوں سے افطار کیا ہو ان میں سے ایک نعمت کو اٹھا لو امی کلسوم کے دل میں باب کی محبت تھی چاہا کہ نمک کو اٹھائیں علی نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا نہیں امی کلسوم نمک کو نہ اٹھاؤ بلکہ اس دودھ کے پیالے کو اٹھا لو علی کی نگاہ دیکھ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر بیٹے گی میرا قاتل گر افطار کر کے لایا جائے گا وہ پیاسا ہوگا ارے یہ کاسا اشیر اسے پلایا جائے گا جزاکم ربکم علی افطار کر چکے امی کلسوم کہتی ہے کہ میرا بابا مسلح عبادت پہ آیا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا لیکن عجیب انوان ہے علی کا بار بھار گھر سے باہر آتے خجرے سے باہر آتے آسمان کی طرف دیکھتے اور دیکھ کر کے آواز دیتے خدا کی قسم یہی وہ شب ہے کہ جس شب میں میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا خدا کی قسم یہی وہ شب ہے کہ جس کا وعدہ مجھ سے رسول خدا نے کیا تھا یہی وہ شب ہے کہ جس شب میں علی کی دانی خون سے خذاب ہوگی ہاں عزیزو جب شب کا وہ پہر آیا کہ جس شب جس پہر میں علی مسجد میں ڈائے جایا کرتے تھے علی خجرے سے باہر نکلے آنگن میں پہنچے سہن خانہ میں پہنچے تو کچھ بتیں پلی ہوئی تھی ان بتوں نے علی ابن ابی طالب کو اپنے حسار میں لے لیا اپنی اپنی منقاروں سے علی کی آبا کے دامن کو پکڑ کے گھنچنے لگی شایر زبانے بے زبانی میں دہ رہی ہو اے مولا جو گھر سے نہ جاؤں اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج جو تم مسجد میں جاؤں گے تو اپنے پاؤں پہ واپس آنا نصیب نہ ہوگا بلکہ ایک گلین پہ تمہیں اٹھا کے لایا جائے گا جدا کم ربکم علی مسجدِ کوفہ میں آئے ہاں لو آج علی کی آخری عبادت ہے آج آخری مرتبہ مسجدِ کوفہ میں علی مسلح عبادت میں کھڑے ہو رہے ہیں آپ سوچئے کیا قیفیت ہوگی علی کی صبح عبادت میں کیا انہمانک ہوگا گلدستِ اعزان پہ پہنچے آوازِ اعزان سزا میں گوجی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ آج علی جب یہ فقریں اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوگے علی جانتے ہیں کہ یہ آخری عزان ہے تو آپ سوچئے علی کے دل کی کیفیت کیا ہوگی ہاں بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس سے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے کہ جن سے ملنے کے لیے آج میں جا رہا ہوں ہاں عزیزو اعزان تمام ہوئی آئے مسلح عبادت کے اوپر ارے پہلی رکد کا پہلا سجدہ تھا علی نے اب جو اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا ارے علی کو پھر اپنے ہاپ میں سر کو خود سے اٹھانا نصیب نہ ہوا بلکہ ابن ملجیم کی زہر میں بجی ہوئی تلوار علی کے سر کے اوپر پڑی سر شگافتہ ہوا فضا میں علی کی آواز گونجی فستو و رب کعبہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا ہاں عزیزو اب مسجد کوفہ میں علی ارے اپنے خون میں غلطان تڑب رہے ہیں مسجد کوفہ کی خواگ اٹھا اٹھا کے اپنے زخم پہ ڈالتے جاتے ہیں فضا میں ایک منادین آوازی لَتَحَدَّمَتْ اَرْكَانُ الْحُدَا قَدْ قُتِلَ اِبْنُ عَمِّ الْمُصْطَفَى لو ارکانِ ہدایت منہدیم ہو گئے ارے ابن ام مصطفیٰ کو قتل کر دیا گیا یہ آواز آرے حالی کے گھر سے ٹکرائی زینبے ام گلسوم کے خانوں میں پہنچی تڑب کے آگئی ہے بھئیا حسن حسین ارے میرے بابا کی خیل ہو دیکھو یہ کیسی آوازیں آرہی ہیں حسن حسین دوست ہوئے مسجد کوفہ میں آئے اب جو دیکھ پہنچے ہیں مسجد کوفہ میں تو کیا عالم ہے خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے دیکھا کہ علی کا چہرہ اپنے خون میں غلطہ ہے مسجد کوفہ میں علی تڑب رہے ہیں حسن آگے بڑے باپ کے سر کو اٹھا کے اپنے زانووں پہ رکھا ابا کے دامن سے علی کے چہرے کے خون کو صاف کیا ہاں وہ موقع بھی آیا کہ علی کو گھر لے جائے آجائے ایک طرف سے حسن نے سہارا دیا ایک طرف سے حسین نے سہارا دیا لے کے چلے ابھی کچھ ہی دور چلے ہوں گے کہ علی کو اپنے پاؤں سے چلنا نہ پڑا چلنے کی حمت نہ ہوئی علی اپنے پاؤں سے نہ چل سکے بیٹھ گئے ایک گلین منگایا گیا علی کو اس پہ لٹایا گیا اٹھارہ بنی حاشم موجود تھے آپ سوچئے یہ سب نے سہارا دیا ہوگا ایک سرہ حسین نے تھاما ہوگا ایک سرہ عباس نے تھاما ہوگا ایک سرہ امام حسن نے تھاما ہوگا محمد حنفیہ بھی موجود رہے ہوں گے سارے بنی حاشم نے سہارا دیا ہوگا کہ علی کو کوئی تقلیب نہ ہو میں کہوں گا مولا بے شک بڑی مظلومی کی ضربت تھی کہ جو آپ کے سر پہ لگیں ارے وہ ظالم تھا کائنات کا شقی ترین انسان کہ جس نے آپ کے سر پہ ضربت ماری لیکن مولا سہارا دینے کے لیے اٹھارہ اٹھارہ بلی حاشم موجود ہیں لیکن درہ کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو ایک لاشا ہے کہ جو بے گورو کفن زمین پر پڑا ہوا ہے نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن کے پہنانے والا جزاکم ربکم خیر الجزا میں نے مجلس کو تمام کر دیا آخری دو فقریں اور آپ کی زحمت تمام لے کے چلے ابھی گھر کچھ ہی دور رہ گیا تھا کہ علی نے آواز دی جو میرے چاہنے والے آ رہے ہیں ان سے کوئی اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اس لیے کہ جب میں ابھی گھر میں داخل ہوں گا الزینبوں میں کلسوم کی نگاہ میرے اوپر پڑے گی اس آل میں مجھے دیکھیں گی تو شاید برداشت نہ کر سکیں ارے گریے کی آواز بلند ہوگی مجھے گوارہ نہیں کہ میری بچیوں کے رونے کی آواز نہ محرم کے کانوں میں پڑے میں کہوں گا مولا یہ سن چالیس کا کوفہ ہے لیکن ذرا ایک سد کے کوفے میں آ کے دیکھو یہی زینبوں میں کلسوم ہے جو بے مقنہ و چادر دیار بہ دیار پھر ہوئی جا رہی ہے منادی ندا دے رہا ہے ہاں دہی سبایا من بنات رسول اللہ اے تماشا دیکھنے والو آؤ تماشا دیکھو دیکھو یہ رسول کی بہو بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لائے ہیں اللہم لن قتل تعمیر المومنین اللہم لن قتل تعمیر المومنین اللہم لن قتل تعمیر